آج ہم جس ویسے پر بات کریں گے ویسے کرم فل اور ہمارا پراربد ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرموں کا فل ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے اس ویسے پر بہت ساری لوگوں کی باتیں آتی ہیں اور الگ الگ مانتائیں ہیں سبھی کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرم وغیرہ کچھ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پراربد کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر میرا جو انبھو ہے اس انبھو کے حساب سے کرم بھی ہے پراربد بھی ہے ہمارے پورو جنم کے جو کرتب ہیں اس آدھار پر ہمارا جو ورتمان ہے وہ نرمت ہوتا ہے اس کے لئے ہم کئی طرح کے ادھارن ہیں اس میں سے سمجھ سکتے ہیں دشتانتوں سے جیسے کوئی ایک بہت دوشت وقتی ہے دوشت آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے سبدوں میں کوئی ایک بہت دوشت وقتی ہے بہت دوشتہ کر رہا ہے لوگوں کو پریشان کر کر کے اس نے دھن ارجن کیا ہوا ہے لیکن وہ بہت سکھی دکھائی دے رہا ہے آج اب اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو کرموں کا فل یہ دی مل رہا ہوتا تو وہ ٹھیک نہیں ہونا تھا اس کی بہت سکھائیں سب گربڑ ہو جانی تھی لیکن اب یہ ہاں پہ بات آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کا پرارد تھا اس نے جو پور جنم میں کی ہوئے جو کرم تھے وہ اس کا اس کا فل مل رہا ہے اب آج جو کر رہا ہے اس کے فل بھی اس کو نشت ہی ملیں گے لیکن ہم لوگ بہک جاتے ہیں کہ برے لوگوں کو جب اچھا کرم اچھائی بغیر کیے ہوئے کچھ اچھا مل رہا ہے تو ہم لوگ بھی اس راستے پہ چل جائیں سراب بیچیں چوری کریں سراب پییں نسا کریں نسا کرائیں اور بہت طریقے کے برے دوس کرم جو ہیں یہ ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ جب برے وقتی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کام کو کر سکتے ہیں جبکہ اس کو پچھلے جنم کے کہیں نہ کہیں اس کے جو اچھے کرم تھے اس کا پرنام اس کو آج مل رہا ہے اور اس نے اس بات کو بھولا دیا ہے کہ یہ مجھے پچھلے جنم کے کرموں کا جو فل مل رہا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسی سے پھل پھول رہا ہوں اسی کی کان میرا یہ سب جو ہے سامراج جو پھیلا ہوا ہے یہ بلکل گلت تو نہیں کہہ سکتا میں کیونکہ آپ کی مانتہ بھی اس میں جڑ سکتی ہے لیکن مجھے جتنا سوانج میں آتا ہے تو یہ ہمارے پورو جنم کے کرموں اچھا میں پورو جنم کے کرمیاں پرارادو کی بات کر کیوں رہا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے ساتھ میں گھٹنا گھٹتی ہے جب جیون کی تو ہم ورطمان میں جن کاریوں کو بھی کرتے ہیں وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہم آج کیا کریں کل کے لئے نہیں ہم آج اپنی سنتوشتی کے لئے سماج کی سنتوشتی کے لئے پریوار کی سنتوشتی کے لئے اتنا زیادہ دلدل میں گھستے جاتے ہیں کہ ہم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے جبکہ ہم کو وہاں پر ایک ایسا جیون جینا چاہیے جس میں ہم کسی کا لاب نہ کر پائیں کوئی بات نہیں لیکن کم سے کم کسی کو ہم کانٹا نہ چبھائیں دیکھیں جین مونیوں کی ہم بات کرتے ہیں جین مونی کہیں کوئی الگ سے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا ایک دھے ہے کہ میں کسی کو کشٹ نہیں پہنچاؤں گا بہت اچھی بات ہے ہم کسی کو یادی کشٹ نہیں پہنچا رہے ہیں تو بھی ہم جو ہے ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو لوگ بہت بڑے کام کر رہے ہیں یادی اس کے ساتھ میں کسی کو کشٹ بھی دے رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہاں یادی آپ کشٹ نہیں پہنچا رہے ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی تھا لیکن اب یادی کشٹ بھی نہ پہنچائیں اور کام بھی اچھے کرتے رہیں تو اس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم جو کرم کی اور پراربد کی بات کر رہے تھے اس میں ہمارے کرم ایسے ہونے چاہیے کہ جن سے سب کو لاب ملے آپ اکیلے اپنے لئے نہیں اکیلے آپ اپنے لئے کوئی کام کرتے رہتے ہیں آپ نے بوجھٹ ہویا یہ بھی ایک کام ہے آپ نے دن بھر میں دس روپے کمائے بیس روپے کمائے پچاس روپے کمائے اور اس کو آپ نے اپنے سریر میں لگا دیا پریوار میں لگا دیا لیکن آپ کے اس کرم سے کتنے لوگوں کو لاب ملا آپ کے سریر سے آپ کے کرم سے جہاں تک سنبھہ ہو ادھک سے ادھک لوگوں کو لاب ملتا ہے ہم ایک بیج بوتے ہیں کھیت میں اور کھیت سے کتنے سارے دانیں ملتے ہیں ہم کو اس ایک بیج کے بدلے میں یہ ہمارے کرموں کا ہی کہیں نہ کہیں ایک روپا انتران دکھتا ہے ہم نے ایک بیج بوئے تھا تو یہ ہی ہے ہمارے کرموں کی اشتتی کہ جب ہم ایک برا کرم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کو جادہ سے جادہ ادھک سے ادھک کست بھی بھوگنے پڑتے ہیں ویسے ہی اچھے کرموں کا بھی ہے بھگوان کرشنہ نے کیتا میں کہا ہے کہ آپ کرم کرو فلکی اچھا مت کرو یہ بھی بات بلکل صحیح ہے لیکن ایک سو بھاگک درشتی کون ہے کہ ہم کرم کریں اور فلکی اچھا نہ کریں یہ تھوڑا سا نسکام بھکتی والی بات آ جاتی ہے جو بہت اسمبھو ہے یہ تو کیا ہے جس نے پرم تت کو پہچان لیا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے ہم کو چاہیے کچھ نہیں لیکن ایک سامان درشتی کون میدی ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت مشکل کام ہے تو جو مشکل کام ہم اس کو چھوڑیں ہم تھوڑا آسان کام کی طرف بات کریں جو ہم آسانی سے اس کو پا سکتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے کسی کو کشٹ نہیں دیں گے ہاں اب کشٹ میں بھی بات آ جائے گی کہ یدی ہم کو ایک ہجار لوگوں کا کشٹ دور کرنا اور کسی ایک کو کشٹ دینا پڑے تو اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہم کو اگر دو کو کشٹ دے کے دو ہجار اور دو لاکھ لوگوں کی ہم بہتستہ بنا رہے ہیں تو وہ کشٹ کشٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے بدلے ہم کو جھار جھنکار تو ساف کرنے پڑتے ہیں یدی ہم کو کہیں اچھی کھیتی کرنی ہے تو ہم کو جھار جھنکار تو ساف کرنے پڑتے ہیں کئی بار ہم کو کوئی بڑا پیڑ بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے اس بیچ میں کوئی ہم کو امارت بنانی ہے تو ہم کو ایک اچھا ہرہ بھرہ پیڑ بھی کاٹنا پڑتا ہے جس کو ہم خود بھی پسند کرتے ہیں خود بھی چاہتے ہیں لیکن ہم کو اس کو بھی کاٹنا پڑتا ہے چاہے مجبوری ہو چاہے جرورت ہو کسی بھی کنڈیشن میں تو ہم اس کو پھر ہٹائیں گے اس لئے کیونکہ وہاں سے کئی لوگوں کا راستہ آورود ہو رہا ہے ہم راستہ دیکھتے ہیں جنگل دیکھتے ہیں پہاڑ دیکھتے ہیں کئی وار جب سڑک بنتی ہے تو ان سڑکوں پر دیکھیں کتنے اچھے بڑے بڑے پرانے پرانے پیڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کاٹنا ہی چاہ رہے تھے لیکن اس کے کاٹنے کے پیچھے کتنا رہاست چھپا ہے اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں اس کے کاٹنے کے پیچھے کتنے سارے لوگوں کو سویدھا ہو گئی تو یہ تھوڑا سا اس میں ہم اس بات کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے بھی لوگوں کو تو ہمارے کرم ایسے ہوں کہ ہم لوگوں کے لیوکیوگی بنیں سماج ادھارک نہ سہی لیکن پویتر بھاو سے ایک اچھا نرمانک ایک اچھا تتوچنتک بننے کا پریاس کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جیون سفل ہوگا اور ہمارا جو ہم پرارد کی بات کرتے ہیں ہمارا پرارد پھر پونے بنے گا چونکہ ہم کو مختی تو اتنی جلدی ملنے والی نہیں ہے کہ ہم چوہے بنیں گے بللی بنیں گے کچھ لوگ بولتے ہیں چوہے بللی بنیں گے کتے بنیں گے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جس کو فرق نہیں پڑتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ مانو بھی بن رہے ہیں تو مانو میں بھی ایسے مانو بنیئے آپ اب دیکھیں مانو میں بھی کتنی ساری کٹیگری آتی ہے ایک بہت دردر وقتی ہے بھیک مانگ رہا ہے کشٹ جھیل رہا ہے نالی میں لوٹ رہا ہے نسے پتی کر رہا ہے وہیں ایک وقتی کو دیکھئے بڑی اچھے خوب سف سوی دھاؤں میں ہے تو یہ اس میں کٹیگری چینج کیسے ہو گئی یہ اس کی جو ہے نہیں تو ہے تو مانو شو ہو بھی تو آپ کے پرارابد میں جو آپ نے کرم کیے ہیں اس میں مانو شو کی کٹیگری بھی چینج ہو جائے گی تو یہ کٹیگری جو ہے چینج نہ ہو یا چینج ہو بھی تو آپ کو ایسے مانو شو کا روپ ملے کہ جہاں پہ آپ کم سے کم کشٹ تو نہ بھو گئے سکھ سو بدھائیں نہ ملنے کوئی بات نہیں لیکن آپ کو کشٹ نہ ہو اس چیز کا ہمارے دھہان رکھتے ہیں اور یہ صرف سنبھو ہے ہمارے ورطمان کے کرموں کے ساتھ یدی ہمارے ورطمان کے جو کرم ہیں اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور سمجھا دیا ہے اور خود کو سمجھانا ہے کہ ہمارے کرم بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہونے چاہیے اور اتنا آپ لوگوں کے جہن میں یہ بات آئی ہے اور مجھے بسواس ہے کہ آپ لوگ اس کو پونڈتا ہے پالن کرنے کا پریاز کریں گے لوگوں تک پہنچائیں گے یدی میری بات کہیں آپ کو ٹھیک لگتی ہو تو دو چار لوگوں تک اس کو آپ پہنچائیں گے تو اس کے مستسک میں بھی بات بیٹھے گی کیونکہ ہم یدی کوئی اچھی چیز ہم کو مل جاتی ہے تو ہم پریاز کریں کہ اس کو دس لوگوں میں بانٹیں بری چیز ہے اس کو آپ پھیک دیجئے لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ملی ہے تو اچھی چیز کا اپیوگ بھی کریں اور لوگوں کو بھی اپیوگ کرائیں ہم اپنے گھر میں جب پرساد بنتا ہے تو پرساد دس لوگوں کو بانٹتے ہیں سو لوگوں کو بانٹتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہیں آج کے لئے اتنا ہی جے ہن جے بھارت جے مطادی تیاغی جی آسرم سورگ نگری سرب دھرم تیو تذہام ولایت کلا جلا کٹنی مد پردیش بھارت